شنگ جو برہمڈ تھا اور اشوک کے درباری تھا دربار کا ادھیکاری تھا جب اس کے پاس شاسن آیا برہمڈ سامراجی صافت ہوا تو اس نے سارے بہت ویہار بڑی تعداد میں توڑے اگر شیولنگ ہے تو وہ وہاں کیسے رہا چار سو سال سے مسجد چل رہی ہے اگر مسلمان چاہتے تو اس کو تو ختم کر دیتے نا تبھی وہ کیسے اس کو سمال کے رکھے ہوئے شیولنگ کو اگر شیولنگ ہے تو مسلمانوں نے بڑی عزت کی اس کی بہت سارے ہندو راجہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا وہ بھی اپنے اسٹیبلیش کرنے کے لیے جو جس کو وہ ہراتے تھے ان کی جو جو ڈیٹی ہوتی تھی دیوی ہوتی تھی اس کے مندر کو توڑتے تھے اور اپنی دیوی کو اسٹھاپیت کرتے تھے سارے جو یہ اسٹرکچر سے ان کو آپ ایک بار توڑی دیں نا تاج میل کو رال کلے کو جہاں مسجد کو ایک بار توڑ دیں دھوست کر کے نکال کے دیکھیں اور جو بھی کچھ ملے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے اس پیریڈ میں رام شریط مانس بھی لکھی گئی تلسی داس نے رام شریط مانس اکبر کے سامنے میں لکھی اور وہ عبدالرحیم خانہ خانہ کے دوستوں میں تھے آیودھیا کے بعد جو گھٹنا کرم شروع ہوا وہ کاشی کے گیان ویاپی سے لے کر کے مطھورا آگرہ اور اب دلی کتب منار تک پہنچ چکا ہے لیکن ان تمام دعووں کو اتحاس کے نظریے سے اگر دیکھنا ہو تو اتحاسکار بہتر بتائیں گے کہ آخر ان پنوں میں کتابوں میں جو دشکوں پہلے صدیوں پہلے لکھی گئی وہ کیا کہتی ہیں ایسے رفان حبیب جانے مان اتحاسکار اور جو ان وشیوں کو سمجھتے ہیں ویگیانی درشتی کون سے سب سے پہلے گر شروعات کریں جو کچھ ہم گھان ویاپی میں دیکھ رہے ہیں اتحاس کے نظریے سے اس میں سچ کتنا ہے دعوے کتنے ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو باتیں کہی جا رہے ہیں وہ پہلی بار کہی جا رہے ہیں اور اتحاسکاروں نے ابھی تک سرچی چھپائی اور یہ نہیں بتایا کہ یہ مجھد جو ہے وہ مندر توڑ کے بنائے گئی اگر آپ اتحاس میں جائیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ تو مندر توڑ کے بنائے گئی تھی اور انزیب نے خود اس پیریڈ میں لکھا ہے فرمانیں بہت سارے اتحاسکاروں نے بھی لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جو پیریڈ ہے کیوں توڑی گئی اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بھی اپنا اتحاس ہے کیوں توڑا تھا لیکن اس پیریڈ میں جو بھی کچھ ہوا وہ سب اتحاس میں درج ہے آج جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار پہلی بار لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ڈینائل موڈ میں رہے اتحاسکار ابھی تک بات یہ ہے کہ آپ اتحاس میں کتنا پیشے جانا چاہتے ہیں آپ مدیکالین یوگ میں ہی کیوں رکھتے ہیں آپ پیشے کیوں نہیں جاتے اگر آپ کو اتحاسی کرریکٹ کرنا ہے تو آپ بودیس کال میں بجائیے نا پشمیتری شنگ کے پیریڈ میں اشوکہ کے بعد پشمیتری شنگ جو برہمڈ تھا اور اشوکے کا درباری تھا دربار کا ادھیکاری تھا جب اس کے پاس شاسن آیا برہمڈ سامراج یہ ساپید ہوا تو اس نے سارے بہت ویہار بڑی تعداد میں توڑے اچھا وہ بھی ساپی ریکارڈیڈ ہی ہے لیکن آپ اس پر آج بات نہیں کرتے کیونکہ اس سے آپ کو کوئی پولٹیکل کیپٹل حاصل نہیں ہوتا بہت دھرم ختم ہو گیا اور اس سے بوٹ نہیں ملتے ہیں تو آپ کو ہندو مسلم کونفلیٹ کا اتحاس رچنا ہے اور مدیکالین بھارت کو دکھانا یہ ہے کہ مدیکالین بھارت میں کچھ نہیں ہوا سوائے ہندو مسلم کونفلیٹ کے سوائے مندر توڑنے کے اور کچھ کام نہیں کیا گیا اگر ہم یہ سمجھنا چاہے کہ جب گیان ویہاپی کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جب سروے ٹیم گئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر جو ہمیں ملا ہے وہ شیولنگ ہے مسلم پکش کہتا ہے وہ فوارہ ہے بیگیانک درشتی کون سے جو کچھ وہاں دکھائی پڑتا ہے اس شیلا کو اگر دیکھیں آپ کے نظریے میں کیا وہ ایک شیولنگ ہے فوارہ ہے سکتا ہے اگر شیولنگ ہے تو وہ وہاں کیسے رہا چار سو سال سے مسجد چل رہی ہے اگر مسلمان چاہتے تو اس کو تو ختم کر دیتے نا تبھی وہ کیسے اس کو سمال کے رکھے ہوئے شیولنگ کو اگر شیولنگ ہے تو مسلمان نے بڑی عزت کی اس کی اور اس کو رکھا قائم بات یہ کہ شیولنگ تو وہ ہے ہی نہیں وہ فاؤنٹین ہے اور فاؤنٹین بڑی مسجدوں میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا میرٹ میں ہماری ہاؤز والی مسجد کلاتی ہے اس کے اندر ہاؤز میں فاؤنٹین ہے جتنی بھی بڑی بڑی مسجد ہیں ہیں جہاں جگہ ہے وہاں وضو کے لیے ہاؤز بنایا جاتا اور ایک فاؤنٹین ویڈفیکیشن کے لیے لگا دیتے ہیں اسی طرح کا یہ فاؤنٹین ہے جو آپ نے تصویریں دیکھی ہوگے آپ کو لگتا ہے کہ فاؤنٹین کا ڈھرہ یا اسی طرح کا ہوتا ہے کیونکہ فاؤنٹین اگر ہم سمجھیں تو کسی طرح کا ہائیڈرولک میکنیزم ہوگا اندر ایک پائپ ہوگا جہاں سے فوارے نکل سکے پانی اور بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ وہ کبھی چلا ہو بہت دن سے تو بند ہیں لوگوں نے اس میں اس میں سیکھ ڈال کے اس کو دیکھا بھی ہے کافی نیچے تک اس میں سیکھ جاتی ہے تو شیولنگ میں تو اس طرح کی کوئی پرویوجن نہیں ہونا چاہیے نا تو اس میں یہ یہ کیسے اس اندر تک پہنچ گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک راستہ بنا ہوا ہے اب وہ ورشوں سے اس کو فنکشنل لیں گے بہت سارے فاؤنٹین سمارے بند پڑے رہتے ہیں کتکوں میں یہ کہا گیا کہ جب فرمان جاری کیا گیا تھا اورنگ جیب دوارہ تو جب اس کو توڑا گیا جون سولس سو انتر یا آن سٹھ میں تو اس سمیں کئی سارے پنڈی تھے جنہوں نے شیولنگ بچانے کے لیے کونے میں پھیک دیا اس کو لے کے کونے میں کود گئے اس کو بچا لیا گیا تھا اب یہ ایسا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پر ہمیں آج ٹونٹی فارس سننشری میں بات کرنے کے ضرورت ہے یہ تو ایکسپٹیٹ فیکٹ ہے کہ بہت سارے مندر توڑے گئے اس پیرڈ میں اور ان کی وجوہات الگ الگ تھے کیونکہ اپنی آثورٹی اسٹیبلیش کرنے کے لیے مندروں اور مجید کو مجید کو بنانا مندر کو توڑنا یہ ایک بڑا ایکسپٹیٹ فیکٹیس تھی بہت سارے ہندو راجہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا وہ بھی آثورٹی اپنی اسٹیبلیش کرنے کے لیے جو جس کو وہ حراتے تھے ان کی جو جو ڈیٹی ہوتی تھی دیوی ہوتی تھی اس کے مندر کو توڑتے تھے اور اپنی دیوی کو استحفیت کرتے تھے تو یہ تو ایک ایکسپٹیٹ فیکٹیس اس پیرڈ میں رہی ہے ہر شیخ راجہ تھا کشویر کا وہ تو پیچانا جاتا ہے مندر توڑنے والا اس نے بہت مندر توڑے چولا راجاؤں نے حملہ کیا سینہ ڈائنیسٹری پر بنگال کی اور وہاں پر حملہ کرنے کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے مندر تھے وہ ان کو سب کو توڑا اور وہاں سے وہ کچھ مرتی بھی لے کے چلے گا ساؤتھ بنگال سے دونوں ہندو ہیں تو یہ سب چیزیں آج کے آج کے اس موڈرن اتحاس میں بات کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اس کو ریکلیم کریں گے یہ بڑی ماخت والی بات لگتی ہے اس میں کچھ سیواج سیاست کے کچھ نہیں ہے چرچہ صرف گیان ویاپی تک نہیں رکیر فان صاحب وہ چرچہ راجدھانی دلی تک آ گئی اور کتب منار پر آ گئی تو کتب منار پر ویگیانک درشتی کون اور اتحاس کہتا کیا ہے ویگیانک درشتی کون تو یہ کہتا ہے کہ آپ اتحاس کو جو اتحاس آپ کے ملا ہے جو شیلہ لیخ آپ کو ملے ہیں قطب الدین آئبک کا اپنا لکھا ہوا شیلہ لیخ لگا ہوا ہے جس میں اس نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ مندر توڑ کے مسجد بنائے گئی تھی اور وہاں پر ایس آئی کی طرف سے بھی لکھا ہے تو اس میں کوئی ریویلیشن نہیں ہے یہ جو آج کلیم کر رہے ہیں ہم نے نکالا اس میں مشیویس بات یہ ہے کہ اس مسجد کے سہارے پورے کمپلیکس کو انہوں نے کانٹروورسی میں ڈال دیا کتو مینار کو وشنو ستم کہنا شروع کر دیا تو یہ مشیویس ہے تو کہیں پر اتحاس میں ایسے کوئی دستاویز آپ کو سمجھ میں آتے ہیں جس سے اس کا کوئی ریفرنس وشنو ستم سے ہو یا کہتے ہیں کہ یہاں سے سوری دیکھنے کے لیے تارے دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی اتحاس ہے ہی نہیں کتو مینار کے اتحاس تو کتو مینار خود بتاتا ہے اس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ کتو مینار نئے میٹریریل سے بنایا ہے یہ اسلام موسک جو ہے مندیروں کے افشیشوں سے بنایا ہے یہ سب اتحاس میں درج ہے تو آج ہم اس کو اس کو ہم نکالے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ بھی سمبھاونا ہے جو بلک کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے وہاں پر مندیروں کا افشیش سے مسجد بنایا اس کے نیچے بھی کچھ ہو سکتا ہے اب نیچے تو پتہ نہیں کس کس چیز نیچے کیا ہے جہاں مسجد کے نیچے بھی بتا جا رہا ہے اسے بھی خودوائی ہے اور سارے جو یہ structure سے ان کو آپ ایک بار توڑی دیں نا تاج میل کو رال کلے کو جہاں مسجد کو ایک بار توڑ دیں دھوست کر کے نکال کے دیکھیں اور جو بھی کچھ ملے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کر دیجئے کتو منارے توڑ دیں یہ سب یونیسکو ہریٹیج سائٹس ہیں دنیا اگر آپ کو کہتی ہے اجازت دیتی ہے اور سب لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں اور اتحاس میں اس طرح کے جو کرتے ہیں ان کو اگر accept کیا جاتا ہے اور لوگوں نے اگر کیا ہے تو آپ بھی کر دیں نہیں یہ تنی ڈیبیٹ کرنے کی ضرور کیا ہے اور آج کے مسلمانوں پر یہ آپ کیوں اٹھوپ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی ہریٹیج نہیں یہ ہمارے اتحاس کی ہریٹیج ہے یہ ملی جولی ہریٹیج ہے یہ سب کا اتحاس ہے اس میں جو اچھا ہوا جو برا ہوا ایک دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر اس پیریڈ میں ہندو مسلم کانفلیکٹ نہیں ہے صرف اس پیریڈ میں رامشریت مانس بھی لکھی گئی تلسیداز نے رامشریت مانس اکبر کے سماعے میں لکھی اور وہ عبد الرحیم خانہ خانہ کے دوستوں میں تھے اور یہ بھی ملتا ہے اتحاس میں کہ عبد الرحیم خان خانہ نے تلسیداز کو فانیشلی سپورٹ بھی کیا کیونکہ تلسیداز پر تو برامنوں نے الزام لگا ہے سنسکرس سے ہندی میں کر رہے آم جنتہ پڑھے گی اور تلسیداز کے ہاتھ کے ساتھ بڑا برا پرتاب کیا گیا اور اس کو سپورٹ کیا عبد الرحیم خانہ نے تو یہ اسی پیریڈ میں یہ سب بھی کچھ ہو رہا ہے مہابارت کا ترجمہ فارسی میں ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تو یہ سب آپ کو نہیں دیکھتا سنسکرس کا اتھان بھوا اس پیریڈ میں بہت سارے ہمارے لینگویج کے ہسٹورینز ہیں ان کا آپ پڑھ کے دیکھئے کافی سارے پننوں سے آپ نے ہمیں روب روب کروایا عربان حبیب صاحب اور چرچہ لیکن پھر بھی گیانویابی سے لے کر کتب منار تک جاری ہے لیکن دلی سے اشوینکی ساتھ میں اشو دوش مشرا موسیقی موسیقی